گوزشتہ روز ایس ایس پی سکر کا چار سنبھال کر سیٹ سنبھالنے والے سینئر افسر سمیر نورچنہ سلامی وصول کر کے افسران سے ملاقات کے بعد دوسرے ہی روز ٹرانسفر ہو گئے آئی جی سندھ کی جانب سے جاری کرتا تازہ تاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ایس ایس پی سمیڑ نوٹ چنہ کو سکھر سے گھوٹ کی جبکہ ان کی جگہ سکھر کے ہی ریشی ایس ایس پی عابد علی بلوچ کو بطور ایس ایس پی سکھر کا چارج دے دیا گیا ہے ایس ایس پی عابد بلوچ کا شمار سندھ پولیس کے اچھے اور سخت افسران میں ہوتا ہے اور اس وقت وہ ایس ایس پی ٹریفک ساؤت کراچی میں فرائض انجام دے رہے ہیں ایس ایس پی انٹی ویکل کے فرائض انجام دینے والے سندھ پولیس کے معروف اور موتبر افسران سمو کا بھی کراچی سے تبادلہ کر کے شکارپ اور اہم طرح زلہ میں کیا گیا ہے بات کی جائے گا اگر ایس ایس پی سکھر آفیس کے بیار نصب تختی کی تو ایس ایس پی سبیڑ نظر شیخ کی تختی اتار کر نئے ایس ایس پی سمیڑ شنہ کے نام کی تختی بننے کے لیے گئی تھی کہ ایس ایس پی سمیڑ نور کا تبادلہ کر کے زہر تعمیر تختی کو رکوا دیا گیا ہے